السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج سعودی حضارت العمل نے ایک بات کا وضاحت کیا اور وہ وضاحت ہے دوستو سعودی عرب میں سالانہ اقامہ تجدید کا خاتمہ یعنی اب اقامہ تین چھ نو مہینے کا تجدید ہوگا جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہو چند دن پہلے سعودی حضارت العمل نے باقیدہ منظور دی ہے جس کے بعد سعودی مواطنین صاحب العمل اپنے املا کے اقامے تین چھ نو مہینے اور ایک سال کے لئے تجدید کرتا ہے جس کے مطالب دوستو ایک سوال نے جنم دیا تاکہ کیا سعودی حضارت العمل مستقبل میں سالانہ اقامہ تجدید خاتم کرنے جا رہا ہے تو اس کے مطالب دوستو سعودی حضارت العمل نے سوال کیا گیا کہ حل تازم مورد بشریہ لغا تجد سنوی الحقامات المرتبہ بترخیص برخصت العمل سوال دوستو پوچھا گیا ہے کہ کیا سعودی حضارت العمل مستقبل کے لئے یہ عظم رکھتا ہے کہ سالانہ اقامہ تجدید کا خاتمہ کیا جائے جیسے کہ تین چھ اور نو مہینے کا آلڑی منظور ہو چکی ہے تو اس کے مطالب دوستو سعودی حضارت العمل نے جواب دیا ہے کہ دوستو حضارت العمل جواب دیا رہا ہے کہ ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے سالانہ اقامہ تجدید کے خاتمے کے مطالب یہ جو قرار آیا ہے یہ سعودی مجد حضارہ کے طرف سے منظور ہوا ہے جس میں سب سے کم تین مہینے کے لئے اقامہ کا پیس جمع کیا جا سکتا ہے تین مہینے کے لئے اقامہ تجدید کیا جا سکتا ہے کہت اتنا اور اس سے استشنا ہے عملہ منزلیہ یعنی جتنے بھی عملہ منزلیہ یا اس کے حکم میں آنے والے تو میسٹرک ورکر جو ہے وہ اپنا اقامہ سال کے لئے یا دو سال کے لئے تجدید کر سکے گا وہ تین مہینے چی مہینے کا نہیں کر سکتا یہ جو قانون ہے یہ تجادی مہینے والے غر ملکیوں کے لئے ہیں تو دوستو جیسے کہ وزارت العمل نے کلیر کر دیا اقامہ تجدید کے مطالب یہ تین مہینے والا بھی چلے گا چھے کا بھی چلے گا نو کا اور سال کا جیسے کہ پہلا ہو پیٹرن آ رہا تھا وہ برقرار رہے گا وزارت العمل نے ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جس میں سالانہ تجدید کا خاتمہ کیا جائے یوٹیوب دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم